السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امام حسین اور ملک ہندوستان ناظرین تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں برے برے مقاصد کے خاطر ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے عظیم مقاصد کی شہادتِ گہ الفت میں نہ جانے کتنے عظیم لوگ قربان ہو گئے اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور دنیا کے مختلف قوم راہ عظیمت کے ان شہدہ کو خراج عقیدت بھی پیش کرتی رہی ہیں اور بعض قربانیاں تو ایسی لا زوال ہیں کہ ان کو بطور یادگار منایا جاتا ہے ان کی برسی مناقض کی جاتی ہے لیکن سیدنا امام حسین کی شہادت ایک عظیم شہادت ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری یادگار شہادت اس درجہ کی نہیں چودہ صدیہ ہونے کو آئیں لیکن حضرت امام حسین اسی طرح زندہ ہے جیسے وہ اپنی حیات مستعار میں زندہ تھے دوسرے شہدہ کی برسی ایک دن ہوتی ہے سیدنا امام حسین کی یادگار پورے چالیس دن چلتی ہے اور کسی نہ کسی شکل میں پورے سال یاد کیا جاتا ہے جب بھی حق کے لیے قربانی دینے کی کوئی مثال پیش کرنی ہو تو سب سے پہلے حضرت امام حسین کا نام آتا ہے واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی حضرت امام حسین کی قربانی سے بھر کر کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی حضرت امام حسین کی قربانی کو پوری ملت اسلامیہ ایک عظیم قربانی کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھتی ہے کسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام حسین کی مظلومانہ شہادت اسلام کی سر بلندی کے لیے تھی اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت امام حسین نے اسلام کی عظمت کو سر بلند کرنے کے لیے جو قربانی دی اس لیے مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ ان کی قربانی کو یاد کریں اور ان کے یوم شہادت پر جلوس نکالے لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی عظمت جس طرح مسلمانوں میں مسلم ہے اسی طرح غیر مسلموں میں بھی ان کی عظمت کا اطراف موجود ہے خاص طور پر ہمارے ملک میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو برادران وطن بھی حضرت امام حسین کی عظمت و بزرگی کے قائل ہے کسی بھی مذہب کے حق کے لیے جان دینے کی بات آتی ہے تو امام حسین ہی اس کی سب سے بری علامت کے طور پر سامنے آتے ہیں اس کی دوسری وجہ بظاہر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خاص ہندوستان سے امام حسین کو بھی قلبی وابستگی اور دلی لگاؤ تھا چنانچہ جب کربلا کے میدان میں ان کو یزید کی فوج نے گھیر لیا تو اس وقت انہوں نے دشمن فوج کے سامنے جو تین شرائط رکھی تھی اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ ان کو ہندوستان کے طرف جانے دیا جائے گویا ہندوستان کی سرزمین سے ان کو مہر وفا کی ایسی امید تھی کہ انہوں نے عالم اسلام میں کسی جائے پناہ کو ڈھوڑنے کے بجائے ہندوستان کے طرف جانے کو اپنے لیے منتخب کیا ہندوستان کے طرف جانے کے لیے حضرت امام حسین کی یہ خانش تاریخ کے صفحات پر لکھا ہوا ہے اور شاید اسی خانش کا عملی اظہار یہ ہوا کہ ہندوستان میں امام حسین کے نام سے دگر جلوس اور دگر محفل مناقید پورے ملک میں فیلی ہوئی ہے گاؤں گاؤں شہر شہر ان کے جلوس نکلتے ہیں اور ان کے نام سے نظر و نیاز فاتحہ ہوتی ہے اور بری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روایہ سر مسلمانوں ہی کی نہیں بری تعداد میں ہندو برادران وطن اس میں پورے عقیدت و احترام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہندووں نے برہموں کا ایک گوتر دت ہے دت برہمن اپنے آپ کو حسینی برہمن کہتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے بزرگوں میں سے کچھ لوگ ان بہتر لوگوں میں شامل تھے جو امام حسین کے ساتھ میدان کربوبلا میں شہید ہوئے اسی نسبت سے وہ خود کو حسینی برہمنی کہتے ہیں کہیں کہیں عقیدت تاریخ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور جذبہ دل تمام عقلی پیمانوں کو پار کر جاتا ہے حسینی برہمنوں کی عقیدت بھی ایسے ہی ہے کہ ان کو امام حسین سے بے انتہا عقیدت ہے وہ بعضابتہ تازیہ داری میں شریک ہوتے ہیں یوم شہادت کے وہ تمام کام کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں اردو زبان کے اصناف سخن میں ایک اہم صنف مرسیہ ہے یہ صنف دراصل امام حسین کی یادگار ہے واقعات کربلا کا ذکر جس طرح شورا نے کیا ہے اس کو بذابتہ صنف قرار دے کر سرزمین ہند نے حضرت امام علی مقام کی خدمت میں ایک اور نظران عقیدت پیش کیا ہے ناظرین محترم تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک ہندوستان سے وفا کی خوشبو آ رہی تھی یہی وجہ ہے کہ کربوبلا کے میدان میں حضرت امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو اور ملک ہندوستان جانے دو ناظرین محترم حضرت امام حسین کی قربانی ایسی قربانی ہے کہ دنیا اسے بھول نہیں پائے گی اسی لئے کسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کیا پوچھتے ہو دوستو رتبہ حسین کا اسلام کو بچا لیا سجدہ حسین کا گھر بار کو لٹا دیا اسلام کے لئے کیسا تھا سبروالا گھرانا حسین کا